دیو ایرز آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے آپ اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں دیر لانگ ٹرن جوان رہنا چاہتے ہیں نظر بھی آنا چاہتے ہیں پھر کشش ہونا چاہتے ہیں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں آپ جب آپ دیکھیں گا آئینے تو آپ کو اپنے پر پیار آئے گا تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس وقت سب سے بڑا اینٹی اوکسیڈنٹ ہے دنیا میں اینٹی اوکسیڈنٹ سے آپ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے آپ کو چہرہ بھی خوبصورت ہوتی ہے جلز بھی خوبصورت ہوتی ہے اور آپ کو ہرڈ اٹیک بھی نہیں ہوتا جو سب سے بیسٹ اینٹی اوکسیڈنٹ ہے وہ ہے گرین ٹی کی اندر آپ نے لینی ہے گرین ٹی اور اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے اوریجنل سینا مون سیلون کا یہ دوسرے والی جو دار چینی ملتی ہے کازی آئی در ادر اس کو نہیں لینا اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اور اس کو جو ہے نا جو سب سے بیسٹ اس وقت ٹی ہے اس میں گرین ٹی ہی سب سے بیسٹ ہے سب سے بڑا اینٹی اوکسیڈنٹ ہے آپ کی جل کو وہ کرتی ہے خوبصورت کرتی ہے آپ کو اینٹی ایجنگ ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے تو میٹابولیزم کو تیز کرتی ہے آپ کی ٹوٹل ہیلتھ کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے اس کو بیسے بھی پیتے رہا کریں اور اس کو عادت بنیں اس کو آپ نے لے لینا ہے اور دو کپ لے لینا ہے پانی پانی کو جو ہے نا آپ نے بوائل کر لینا ہے گرم کر لینا ہے اس میں ڈال دینی ہے دو ٹی بیگز بیسٹ کوالٹی کی گرین ٹی آپ کے پاس کھلی ہو تو اس کو جو ہے نا جو طریقہ ہے اس کے بنانے کا قیوے کی طرح نہیں بنانا اوبال لینا ہے پانی اور اس میں جو ہے نا دو ٹی بیز کے برابر جو ہے نا ڈال کر اس کو بوائل کر کے تھوڑی دیر دھکن دے کر رکھتے ہیں اور اس کو ایک کپ نے نکال لیں اور اس میں ڈال دیں ایک کپ سینمون سینمون جو ہے یہ بہت سارے بیماریوں کے علاج ہے یہ شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ ہمارے جسم کے اندر چونکہ ہماری جو فوڈ ہے ہم یہ پیکٹوں میں چیزیں کھاتے ہیں یہ بکری کی چیزیں کھاتے ہیں اور بہت سارے ایسی فضول چیزیں کھاتے ہیں جس میں خاص کر یہ کھانے کا تیل ہے اس سے انفلمیشن ہے ہماری باڈی میں تقریباً سب لوگوں کو انفلمیشن ہے اس انفلمیشن کی وجہ سے ہماری خوبصورتی پر بڑا سر پڑتا ہے ایکنی کے دانے نکالاتے ہیں کسی کو خواتین کو کچھ اور جوانوں کو بھی جو سینم یہ جو انفلمیشن ہے یہ ہماری پورے چہرے کو بدصورت کر دیتی ہے اور اندر سے بھی ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہے شوگر بلڈ پریشر بہت سار جو آئی ہیں وہ بھی انفلمیشن اس میں شامل ہے اس بیماری میں تو ہماری جو چہرے بھی خوبصورتی ہے جو تازگی ہے جو توا نائی ہے جو اس میں کشش ہے جو اس میں گلو ہے وہ بھی یہ نہیں آنا دیتی تو جو سینمون ہے یہ اس کو ختم کرتی ہے یہ ہارٹ کے لیے بیسٹ ہے یہ سب سے بڑا انٹی اکشیڈنٹ ہے اس کے بعد تو یہ جو ہے نا آپ کے بہت سارے اور بھی ہیلتھ کے چیزوں کے لیے بیسٹ ہے وہ ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا کیا فائدہ ہے اس کا پوٹر ڈال لینا ہے ایک چمچ اور یہ ٹی تیار کر کے اس کو آپ نے لے جانا ہے اپنے فریڈ سے ٹری لینی ہے برف والی جو آئس کیوب والی ہوتی ہے اس کو اس میں ڈال دینے وہاں سے آئس کیوب بن جائیں گے جب یہ آئس کیوب بن جائیں تو اس کو نکال کر دو دانے آپ نکالیں چہرے پر لیں اس طرح سرکل میں جو ہے نا گول گول طرح اپنے چہرے کو اس پر لگائیں پھر ماتھے پر لگائیں آنکھوں کے نیچے لگائیں جہاں زیادہ لائنز ہیں فری لائنز ہیں یہ رنکلز ہیں وہاں لگائیں یہاں گردن پر لگائیں آپ کی جلد ترو تازہ جوان ہو جائے گی دو سے تین میٹ لگاتے رہیں پھر اس کو گرم پانی سے دھونے کے بعد جو بھی چیز جس سے آپ موسٹرائزر کرتے ہیں موسٹرائزر کریں سب سے بیسٹ موسٹرائزر جو ہے وہ آپ کے لیے ہے زیتون کا تیل یا ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئے تو یہ آپ ایک ہفتہ کر لیں ہفتے کے بعد آپ اپنے چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر اتنا پیار آئے گا کہ آپ خود کو چوم لیں موسٹرائزر کریں